تو دوستوں بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج پاکستانی ٹیم نے بہت ہی عرصے بعد بہت ہی لمبے عرصے بعد کسی ساؤس افریکن ٹیم کو اس کے اپنے ہی شہر کے اندر اس کے اپنے ہی کنٹری کے اندر شکست دے دی اور نہ صرف یہ کہ ٹی ٹین ٹی میں سیریز اپنے نام کی بلکہ ونڈے انٹرنیشنل میں بھی سیریز اپنے نام کی یہ وہ ٹیم ہے جس کو آج سے کچھ عرصہ پہل یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ٹیم کچھ نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس قابل ہے کہ وہ انٹرنیشنل دور پر آگے بڑھ سکے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی دوستوں کہ ہمارے ہم ملک کے اندر اتنی زیادہ ٹیمیں نہیں آ رہی تھی کچھ حالات کنڈیشنز کی وجہ سے اور کچھ بعد میں پھر کورونا اسٹارٹ ہوا جس کی وجہ سے ہمارے کنٹری کے اندر دوسری ٹیم میں نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے ہمارے ان پلیئرز کو جو ہے کھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا لیکن آج ہمارے ان ینگرز کھلاریاں ہیں اس ینگر ٹیم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر ٹیلنٹ ہے موجود تو یہ کسی بھی کنٹری کے اندر جا کر ان کو بھرا سکتے ہیں آج کا میچ بھی کچھ ایسے ہی ہوا یہ لاسٹ میچ تھا ٹی ٹیلنٹی کا پاکستان اور ساؤت آفریقہ کی سیریز کا جس کو پاکستان کیم نے جیتا تو صحیح لیکن کھوڑا سا سبر آزمہ ٹائم کے بعد یہ میچ اپنے آخری لاسٹ آور تک دیا جس کو کہ اب اس لف آپ دیکھ رہے ہیں اس سرین پر اس میں کہ بہت زیادہ کانٹے کا مقابلہ ہوا چونکہ ساؤت آفریقہ ٹیم کو بھی پتا تھا کہ اگر ہم یہ میچ ہارتے ہیں تو پھر سیریز بھی ہارتے ہیں اور یہ ان کے لئے بہت ہی ایک بڑی شرمندگی کا باز بن سکتا ہے اور اسی لئے انہوں نے اس آخری میچ میں اپنی جان توڑ کوشش کی اور اسی لئے انہوں نے اس میچ کو آخری آورٹ تک لے کے چلے گئے اور جہاں پر میچ جو ہے تقریباً ففٹی ففٹی ہوشکا تھا دونوں پارٹریوں کی طرف دونوں ٹیموں کی طرف جا رہا تھا لیکن ہمارے ان ہونہار کھلیڑی ان ٹیلنٹڈ کھلیڑی نے کہ جو کہ ٹیلینڈر تک چلے گئے اور انہوں نے اپنا فرض ادھر کیا نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے کھیل پر گریفت مضبوط رکھی آہستہ آہستہ تارگٹ کو اچھیف کرتے رہے اور آخری بال پر سکس لگا کر اس میچ کو نہ صرف اپنے نام کر لیا بلکہ اس پوری ٹی ٹوئنٹی سیریز بھی اپنے نام کر لی اور مبارک بات کے مستحقے ہیں پاکستانی پوری عوام اور جس کسین کا توفہ دیا ہے رمضان گبارک کے اندر پاکستانی عوام کو پاکستانی حکومت کو پاکستانی لوگوں کو جس طریقے کا توفہ انہوں نے دیا ہے وہ یوں سمجھے کہ عید سے پہلے ہماری ٹیل کی طرف سے جو ہے ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا توفہ ہے اور یہ میچ جو ہے ہم نے اس کارکردگی بلکہ یہ پوری سیریز جو ہے مختلف قسم کے ریکارڈز جس میں تو بابا رازم کا جو ہے نمبر ون پوزیشن لے لینا جرات سولی سے وہ بھی یاد رکھا جائے گا اور اس میں اس سیریز کے اندر جو ہے کئی ایک ایسے ریکارڈز بنے ہیں اور ریکارڈز ٹوٹے بھی ہیں جس کے بعد دنیا کرکٹ کی نظر اب صرف پاکستانی ٹیم پر ہے اور ان کے اس کے ان کی ریڈیوں کے اوپر ہے جن کے کارکردگی جو ہے وہ بتدریج بے بے دے جو ہے امپروف ہوتی جا رہی ہے جس کا ثبوت انہیں نے آج اس ساؤت افریقہ کی سیریز میں دیا ہے اور ساؤت افریقہ کی تین کو ہرا کر آہ سیریز اپنے نام کی ہے بہت بہت ببارک ہو موسیقی